اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ جس انداز جس پہ رائے میں وہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی کو عذر بھی نہیں ہونا چاہیے ان کیمرا کی حکومت کو چلتا کرنا ہے ورنہ رتائج کا سامنا کرنا ہوگا ان بھی قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ خان کے خلاف افیشل سیکرٹ ایک انیس سو تیس کے تیر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ قومی راز جو ہیں انہوں نے افشاہ کیا ہے ان کیمرا ٹرائل جس کو خوفیہ ٹرائل کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم کے سامنے وہ پوری قوم کو علم ہونا چاہیے کہ جی مجھ بھی الزام کیا ہے اور ان کے گبہان کون ہے اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ جس انداز جس پہ رائے میں وہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی کو عذر بھی نہیں ہونا چاہیے اور صرف فرضی طور پہ لگو گراؤنڈ کی بنیاد پہ خان کو جو ہے نظر بند رکھنے کیلئے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہے جب ایک شخص پہلے روز قرآن پہ آت اٹھاتا ہے کہ میں خان کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا اور دو دن کے بعد وہ لوگ پریس کنفرنس کر لیتے ہیں ایسے روز میں ایسے آیام میں خاور مانیکہ کے بیان کی جو ہے کوئی قانونی امیت نہیں ہے اب کیس میں خان اور بی بی صاحبہ کو میں رپریزنٹ کر رہا ہوں اور یہ کیس کر لگا ہوا تھا تو لہذا خاور مانیکہ نے جو زبان استعمال کی ہے اور جو باتیں کی ہیں یہ زبان جو ہے اس کی ہلائی گئی ہے کیس میں سمات ہیں حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم جہاں چاہے جس طرح چاہیں کسی بھی ملدن کے ٹرائل کین ایکات کر سکتے ہیں پوری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ خان کے خلاف افیشل سیکرٹ ایک انہوں نے الزام لگایا ہے کہ قومی راز جو ہیں انہوں نے افشاہ کیا ہے قومی راز کیا تھا کہ قوم کو یہ بتایا ہے کہ ڈونلڈ کیا نام تھا ڈونلڈ لو کے جو میسج تھا جس میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو چلتا کرنا ہے ورنہ رہتائج کا سامنا کرنا ہوگا تو لہٰذا کیا عوام اس کے مستحق نہیں تھے کہ ان کو یہ علم ہو کہ ان کی منتخب حکومت جو ہیں وہ کیوں کر اور کس کے امام پہ فارغ کی گئی اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ جس انداز جس پہ رائے میں وہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی کو عذر بھی نہیں ہونا چاہیے ان کیمرہ ٹرائل جس کو خوفیہ ٹرائل کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم کے سامنے وہ پوری قوم کو علم ہونا چاہیے کہ جی مجھ بھی الزام کیا ہیں اور ان کے گبہان کون ہیں اور کیا وہ بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ توشہ خانہ کی طرح یہ ٹرائل بھی ایک سیاسی کیس ہے اور صرف فرضی طور پہ لگو گراؤنڈ کی بنیاد پہ خان کو جو ہے نظر بند رکھنے کیلئے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہے جی سر رات کو خاور مانکہ صاحب نے ایک پروگرام کیا اس میں بڑے انہوں نے گھٹیہ الزامات بھی لگائے خان صاحب پہ اس کے بارے میں کیا گئیں گے خاور مانکہ کا بیان میں نے دیکھا ہے لیکن آپ ایکیس یا بائیس دروس پہلے چلے جائیں آپ ہی میں سے کسی دوستوں کو میں نے انٹرویو دیا تھا میں نے اس وقت کہا تھا کہ خاور مانکہ پہ پریشر ہیں کہ وہ حکومت کی ایمہ پہ ایتت کیس میں اپنا بیان جو ہیں تبیل کریں ایتت کیس میں خان اور بی بی صاحبہ کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں اور یہ کیس کل لگا ہوا تھا تو لہذا خاور مانکہ نے جو زبان استعمال کی ہے اور جو باتیں کی ہیں یہ زبان جو ہے اس کی ہلائی گئی ہے اسی خاور مانکہ کا پہلا موقع جو ہے وہ بھی قوم کے ساتھ اس نے خود شیئر کیا تھا جو باتیں اس نے کی تھی قانون کی نظر میں ایک شخص اگر دو متضاد بیان آتیتا ہے تو دوسرا جو متضاد بیان آتا ہے اس کی کوئی قانونی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی ہے اور آج کل کے ایام میں جب ایک شخص پہلے روز قرآن پہ آت اٹھاتا ہے کہ میں خان کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا اور دو دن کے بعد وہ لوگ پریس کنفرنس کر لیتے ہیں ایسے روز میں ایسے ایام میں خاور مانکہ کے بیان کی خاص ہی سمرکہ ہے کہ جس اینکر پرسن نے خاور مانکہ کا انٹرویو ٹیلی کاس کیا خاور مانکہ بھی ایک اکواشوتہ شخص تھا اس کو کرپشن کے چارج میں پکڑ کے پھر ایتت کے کیس میں استعمال کیا گیا اپنی مرضی کا بیان دلایا گیا لیکن ایتت کے حوالے سے جو خوشفیمی ہے بی بی صاحبہ کا بیان اس میں پہلے آ چکا ہے ہمارا عدالتی موقف عدالت کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں اور یہ ان کی انسانیت سے گریوئی حرکت ہے خان صاحب کے بچوں تک کو متنازہ بنایا ان کی شادیوں کو متنازہ بنایا ان کی بی بیوں کو متنازہ بنایا ان کے آل خانہ کو متنازہ بنایا کوئی چیز تک انہوں نے معاف نہیں کی ہم نے اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی تو جنہوں نے سفدر کا جو مسئلہ تھا اس پہ ہم بہت کچھ کہہ سکتے تھے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایسے جہاں پہ کسی کا گرر ٹوٹ جاتا ہے اس کو سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کرنا وہ بہت ہی غلی ذرکت ہے لہذا خان کے خلاف یہ خاور مانیکہ کو توتی کی طرح رٹھایا گیا بیان جو ہے وہ تو شازیب خانزادہ کے ذریعے چلوایا گیا شازیب خانزادہ کو اپنی ریپوٹیشن کا خیال کرنا چاہیے تھا یہ خاور مانیکہ کہاں سے آیا یہ تو ان کی تعویل میں تھا تو لہذا کب اس کی زمانت ہوئی کس نے چھوڑا اس کو اور کیوں کر وہ ٹی وی کی سکرین پر نمدار ہوا یہ اسی طرح کا بیانیں جو آزم خان نے دیا تھا یہ اسی طرح کا بیانیں جو پاکستان کے سابق سفیر نے دیا ہیں اور یہ وہ تمام بیانات ہیں جو کہ بہت سارے سلطانی گواہان میں دیا ہیں شیرف صاحب آپ نے چرسدہ میں جلسہ کیا آگے بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں کے پی کے میں بہت زیادہ لوگوں جو سیاستدان ہیں ان کی سیاست بڑھنے جا رہی ہے تو اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ کسی نے قاتل بھی قرائے کا قاتل بھی کوئی ہائر کیا ہے تاکہ آپ کو انقسام جائے جا سکے جی مجھے اس علم ہوا ہے اور میں پاکستان تیریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ جو ہے یہ رول آف لا کے لیے ہے اس میں قربانیاں دینی پڑی گی وہ سکتا ہے یہ لوگ جو ہیں جو جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس ہی شخص نے میرے خلاف دو ایف آئی آرے بھی کرائی ہیں لیکن اگر وہ کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے تو میں یہ ان ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے جب کوئی دوسرے کو مارتا ہے تو خود بھی مرتے ہیں لہٰذا میرے جو لوگ ہیں میرا جو قبیلہ ہیں وہ ماف نہیں کرے گا سر جی یہ بتائیے گا کہ جو ہے نا اب بھی آپ کو تھریٹ بھی مل چکا ہے قتل کا تو اس کے بعد آپ سیکیورٹی اپنی بڑھا رہے ہیں یا ویسے ہی چلیں گے جیسے آپ پہلے جو ہے نا وہ نارمل چلتے تھے مطلب کنونشنز میں جل سم دیکھیں ہم میں کوئی ایسے بھیل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو تکبر سمجھے سیکیورٹی مجھے ضرورت ہے اور مجھے بہت ساری افر ہوئی ہیں پاکستان تیاری کی انصاف کی طرف سے میں نے انحسار کیے ہیں اپنے لوگوں پہ اور میں نے ان کو اپنے ساتھ رکا ہوا ہے میرے پاس بلٹ پروف گاڑی ہیں وہ میں نے اب استعمال ملانی شروع کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں جو جتنی مطلب ہیں کہ میں اویل کر سکتا ہوں باقی اللہ کی مرضی ہیں ہم تو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ خان کے کاز میں اگر کسی کا خون بھئے گا وہ پھر انشاءاللہ جو ہے ایک انقلاب کا باعث ہوگا